بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین پہلی جنوری دوہزار اکیس میری طرف سے آپ کو سالے نو مبارک آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ چین دوہزار اکیس میں آپس میں جنگی میدان میں اتر رہے ہیں دونوں طرف سے تبلے جنگ بڑھ چکا ہے اور دوہزار اکیس میں یہ ایک بہت بڑا ملاکھڑا ہو سکتا ہے کل شام اکتیس دسمبر کو امریکہ نے دو جنگی جہاز ابنائے تائیوان روانہ کر دی اور یہ دونوں گائیڈڈ میزائلوں سے لدے ہوئے اور اس سے چین اور امریکہ کے درمیان شدید اختلافات جو جنگ کی طرف جائیں گے یہ سامنے نظر آرہے ہیں یہ امریکہ کا تیرمہ مشن ہے دونوں جہاز یو ایس ایس جان مکینن اور یو ایس ایس کرمسی ویلبر انہوں نے اکتیس دسمبر کو ابنائے تائیوان کراس کر دیا ہے اور چین کا کہنا ہے کہ تائیوان ابنائے کے ذریعے دو جنگی جہاز بیجنے کے بعد اب وہ تمام خطرات کا جواب دیں گے اور اس کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا شیڈون تیارہ بردار بحری جہاز بیجائے اس کے اوپر چھے بحری جہاز اور آٹھ تیاروں کے ذریعے اس کی مدد سے وہ امریکی بحریہ کے تباہ کن یو ایس ایس مشن کی نکلو حرکت پر بھی رکھیں گے اور وقت آیا تو اس کا ریٹیلیشن کا جواب بھی دیں گے یہ ان کا جہاز بھی ابنائے تائیوان سے گزر گیا ہے چین نے اندیا دے دیا ہے کہ وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اب آ جائیں تائیوان نے بھی جواب میں اپنی آرمی کو امریکہ کے لیے تیارہنے کا حکم دے دیا اور انہوں نے کہا جنگ کی صورت میں ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے اور یہ لازمی ہوگا ان دونوں کے درمیان مسئلہ ہے کیا چین اور تائیوان کا اور امریکہ اور تائیوان کا کیا تعلق ہے یہ آپس میں گہرے دوست بن چکے ہیں تائیوان تعلقات سے متعلق ایک ایک ایکٹ منظور کیا گیا جس میں تائیوان کو دفاعی ہتھیاروں کی فرامی کا وعدہ کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ چین کی طرف سے کسی بھی حملے کو امریکہ ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھے گا امریکہ تائیوان تبت اور ہانگ کاؤں یہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے امریکہ نے بھی حالی میں قوانین بھی پاس کی اور ہانگ کاؤں کے وہ بارہ کارکون آپ کو یاد ہوں گے کہ ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جنہوں نے چینی حکام نے تائیوان فرار ہونے کی کوشش میں انہیں گرفتار کر لیا تھا امریکہ کہہ رہا ہے کہ انہیں آپ چھوڑیں اور امریکہ کو سب سے بڑا غصہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین نے کیوں یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی انجلا مرکل جو کہ جرمنی سے ہیں اور فرانس کے اور یورپی یونین کے صدر کے ساتھ ایک ورچول کانفرنس ہوئی جس میں چین نے بڑے بڑے معاہدے کیے اور تجارت میں یہ سارا پینڈولم چائنہ کی طرف شفٹ ہو گیا اس سے پہلے امریکی کابینہ کے ایک رکن نے تائیوان کی صدر ہے ان سے ملاقات کی اس بات سے چین کو بڑا غصہ آیا تھا اور چین نے واشنگٹن کو وون کیا کہ آپ اس تنوہوں میں اضافہ کر رہے ہیں امریکہ کے اب تائیوان کے ساتھ بقاعدہ کچھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں لیکن انیس سو ناسی کے تائیوان تعلقات ایکٹ کے ذریعے امریکہ اس جزیرے کو اسلحہ بیٹھ سکتا ہے وہی اسلحہ لگئے اور اس سے وہ قریبی تعلقات پر مبند ہیں اب آپ کو میں ان کی تھوڑی سی تاریخ بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ چین اور تائیوان کے درمیان کیا مسئلہ ہے کہ کیوں اتنا بڑا تنازہ ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں چین اور جاپان کے درمیان جب پہلی جنگ اضیم کے دران جنگ ہوئی تو اس وقت جو انیس سو پچاسی میں ٹائیوان کو جاپان کے حوالے کر دے گئے پھر جب دوسری جنگ اضیم ہوئی چین جس نے بدنوان افراد کو وہ جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں ایک چین کو شیک نامی بندہ اتحادی جوتے وہ امریکہ اور برطانیہ کی رضا مندی سے وہ تائیوان کے حکمران بن گئے اس کے بعد جاپان نے چین کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا جس کو چین نے کچھ عرصے کے بعد چند سالوں کے بعد اس سے آزاد کروایا پھر چین میں خالہ جنگی شروع ہوگی اور جو اس وقت تائیوان کا جو رہنمہ تھا چین کی شیک اس نے میوزے تانگ جو کیمنس پارٹی چائنا کی تھی ان کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی اور وہاں سے ٹھیک ٹھاک پھینٹا کھایا پھر انیس سو انچاس میں چینگ اور اس کی جو کے ایم ٹی حکومت کی جو باقیات تھی وہ بھاگ کر تائیوان چلے گئے اس گروپ کو جسے وہ کہتے ہیں لڑنے والے فائٹرز کہتے ہیں وہ ون پوائنٹ فائف ملین ان کی ٹوٹل تائیوان کی عبادی ہے ان کی تائیوان کی سیاست کو پر کئی سالوں سے انہوں نے غلبہ کیا حالانکہ ان کی ٹوٹل جو ہے وہ چودہ پرسنٹوں کی ٹوٹل عبادی بنتی ہے پھر انیس سو اسی کی دہائی میں چین اور تائیوان کے مابین تعلقات میں بہتری آنے لگی چین نے ایک فارمولا پیش کیا کہ ایک ملک دو نظام چلاتے ہیں ملک ایک ہی ہوگا آپ اپنا چلائیں ہم اپنا چلائیں جس کے تحت اگر تائیوان چین کو اتحات کو قبول کرتا تو اسے پھر وہ خودمختاری دے دیتے اب یہ نظام جو تھا وہ ہانگ کانگ میں قائم کیا گیا تھا تاکہ تائیوان کے لوگوں کو واپس آنے کے لیے ایک شو کیس ایک ٹیسٹ کیس دکھائے گی کہ دیکھو یار ہانگ کانگ میں چل رہا ہے آپ بھی اس کو مال لیں لیکن اور یہ پچھلے سال جب دوزار انیس میں یہ سٹارٹ ہوا تھا کام لیکن تائیوان میں کہ انہوں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور بعد میں جب وہ سانیے میں حکومت نے جب وہ چین میں آئی تو انہوں نے سرمایہ کاری سے متعلق جو قوانین تھے ان میں کچھ ترمیم کی پھر انیس سو اکانوے میں چین نے اس کے ساتھ تائیوان کے ساتھ پھر جنگ کا ایک اعلان بھی کیا اور دوہزار اٹھارہ میں آج سے دو سال پہلے چین نے بین الاقوامی کمپنیوں پر انٹرنیشنل جتنی بھی کمپنیاں کام کرتے ان پر پریشر ڈالا کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر تائیوان کو چین کا حصہ بنائیں نقشہ جاری کیا سارا کچھ کیا اور دھمکی دی کہ اگر آپ نے اس کی تعمیل نہ کی تو پھر آپ چین میں کام نہیں کر سکتے آپ کو یاد ہوگا جس طرح پاکستان نے کشمیر کا نقشہ پاس کیا ہندوستان نے کیا چینہ نے بھی کیا اس کو دوہزار بیس میں جب وہ نئی حکومت آئی اور سوسائی جو خاتون ہے ان کی تو پھر مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اب چین نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی اب امریکہ کو اس کو تائیوان کو اپنی مسلسل ہمایت کا یقین دلاتا رہا تائیوان تک امریکہ نے اپنی رسائی کو آہستہ آہستہ تیز کر دیا پھر سپٹمبر میں آپ کو پتا ہے پھر اعلیٰ درجہ کی جو سیاستدان ہے ان کی پھر وہاں پر کئی دہائیوں سے ملاقاتیں کرنے کے لیے آہستہ آہستہ بھیجتے رہے چین نے اس پر بڑا سخت اتجاج کیا اور کہا کہ اور چین نے جواب میں وہ جو متنازع علاقہ تھا وہاں پر جنگی مشکل شروع کر دی اور اپنے غصے کا اظہار کیا امریکہ نے جب طاقت دیکھی تو تھوڑھڑنے پڑ گئے اب چین نے تائیوان کو ایک متفقہ طور پر صوبہ قرار دیا ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ اگر طاقت کی ضرورت طاقت سے بھی اگر قبضہ کرنا پڑا تو ہم کریں گے تائیوان کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ ایک صوبے سے کہیں زیادہ واضح ہے کہ ہم ایک خودمختار ریاست ہے ہمارا اپنا ایک مطلب آئین ہے ہم لوگ ڈیموکراتک الیکشن لڑتے ہیں ہماری مسلح فواج ہیں ایک لاکھ تیس ہزار ان کی ویسے فوج ہے اس کی تائیوان کی اب ان دونوں کے درمیان ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں چین اور تائیوان کے درمیان مسائل ضرور ہے لیکن انہوں نے اپنی معیشت کے درمیان رابطے تیزی سے بڑھائے اس میں بھی چائنہ کا بڑا زبردست گیم تھی بہت زبردست کام کے انہوں نے کیا کہ تائیوان کی جو کمپنیاں انہیں چین میں ساٹھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دے دی اور اب ایک میلین تک جو تائیوان دس لاکھ تائیوان کے لوگ جو چائنہ میں ریائش پذیر بھی ہیں جس سے وہاں پر تائیوان کی بہت سی فیکٹرییاں وہاں چل رہی ہیں اب تائیوان کے لوگوں کو لگتا تھا کہ چونکہ اب ان کی جو معیشت ہے وہ چین پر منصر ہے تو اس لیے ان کی جو معیشت انہوں نے ساری انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو چائنہ شاید اب کیونکہ فوجی کا روائی نہ کرے کہ ظاہر ہے اس میں ساٹھ ارب ڈالر لگے ہوئے دوسری تھے دوہزار چودہ میں پھر ایک متنازہ تجارتی معاہدہ ہوا جسے سن فلاور مومنٹ جب اس سے اس معاہدے سے بنی جہاں سے طلبہ اور کارکن جو تھے انہوں نے تائیوان کی پارلیمنٹ پر اتجاج کر دیا اور اس کے بعد وہ اتجاج بڑھتا رہا اور چین کے اثر اور سوخ کو وقتیں کم کریں ہم یہاں پہ ہم اپنے وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں میں آپ کو اس کی بڑی زبردست مثال دوں یہ میرا اپنا واقعہ میرے سچوڈنٹس ہیں یہاں انیورسٹی میں تائیوان سے بھی اور چائنہ سے بھی جب میں تائیوان لگتے ہیں دیکھنے میں ایک جسے لگتے ہیں میں ان سے پوچھتا کہ آپ چائنہ سے ہیں تو وہ یقین کے لئے ناراض ہو جاتے ہیں ان کا پاسپورٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ جی ہمارے تائیوان کا پاسپورٹ ہے اب تائیوان ہانگ کانگ اور طبط ان تینوں کے معاملے پر پاکستان چائنہ کے ساتھ ہیں اگر یہ جنگ ہوتی ہے جس کے چانسز لگ رہے ہیں کوئی نہ کچھ جھڑپے ہوں گی کام آگے بڑھے گا تو لازمی طور پر پاکستان چائنہ کے ساتھ ہیں نیا سال اور پہلی انٹرنیشنل پیشرفت اب اس صورتحال میں آپ کو پتہ ہے چائنہ نے بلوکس بنا لی ہیں ورلڈ کے بلوکس جس طرح بنے ہوئے چائنہ کے پاس مضبوط بلوک میں ریشیا ہے ادھر سے پاکستان ہے پھر ترکی ہے ملیشیا ہے ایران ہے یہ ایک بلوک وہاں اللی سنٹر سے بنا چکے ہیں دوسری طرف امریکہ کے جو بلوکس ہیں وہاں ہیں تو ضرور لیکن امریکہ کو اس میں شدید تنی نقصان کا خطرہ ہے ان کی آپ کو پتہ ہے حکومت میں چینجز ہیں نئی حکومت سیٹلمنٹ ہونے میں ٹائم لگے گا اس میں جتنی دیر میں وہ اپنے مسئل دکھانے کی کوشش کریں گے چائنہ شاید ان کو دبا لے اور ویسے بھی یہ صدی چائنہ کی یہ سب کو ماننا پڑے گا ٹریڈ انہوں نے جورپی یونین سے کر لی ہے دنیا کے وہ مبادے کر رہے ہیں سلک روڈوں کی چل رہے ہیں ان کی وائد دنیا میں ایکانومی ہے جو پروگریشن پر باقی سارے ڈاؤن ہیں تو ایسے میں چائنہ کے ساتھ لڑ کر تو امریکہ کا ظاہرہ کو بڑھائی ہونے اور ایسی صورتحال میں دوزار اکیس اب سٹارٹ ہو گئے اج پہلے دن ہے پہلے دنی میں آپ کو جنگی خبر سنا رہا ہوں لیکن اب یہ تازہ ترین پیش رفت ہوئی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر دوں میری طرف سے آپ سب لوگوں کو سالے نو مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے سب پاکستانیوں کو علم اسلام کو سب لوگوں کو ہر قسم کی آفات تکلیفوں خاص کر اس کرونا سے جان چھڑائے تاکہ زندگی دوبارہ نارمل آئے میری طرف سے ایک دوار پہ ہپی نیوئیئر